السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا موالج حربلیس ڈاکٹر مہتاب اسلام ناظرین آج ہم بات کریں گے سیاہیوں کے بارے میں چھائیوں کے بارے میں آج کل بہت سارے جو نوجوان ہیں خواتین اس کو لے کے بڑی پریشان نظر آتی ہیں خواتین تو خواتین نوجوانوں میں بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں اس میں بلڈ کی کمی جس میں ہموگلوبن کا کم ہونا اس کے علاوہ نظامین حضام کا دوسر طریقے سے کام نہ کرنا آپ کا ڈائٹ جو ہے وہ پراپر نہ لینا ٹائم پہ نہ کھانا ٹائم پہ نہ سونا فاس فوڈ کا زیادہ استعمال کرنا اس کے علاوہ خواتین میں دورانے حمل جو ہے اس میں کیونکہ حمل کے دوران خواتین کو زیادہ ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو بعض وقت خواتین کو وہ اس طریقے سے طوانائی والی اگزا نہیں ملتی اور بچوں کو جب وہ فیڈ کرواتی ہیں اس کے بعد ان کے جسم میں اگزائیت کی کمی کی وجہ سے بھی سیاہیاں چہرے پہ بن جاتی ہیں اسی طرح نوجوانوں میں بھی یہ چیزیں عام ہیں خواتین جو ہیں جو ان میں ایک بنیادی وجہ خون کی کمی بھی اور حازمے کی خرابی بھی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے سیاہیاں بن جاتی ہیں اور ایک اور وجہ کہ ہم ترہ ترہ کی جب ہم کریمیں یوز کرتے ہیں وائٹننگ کے لیے چہرے کو گلو کرنے کے لیے خوبصورتی کے لیے تو جب ہم ان کا استعمال بند کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی سیاہیاں آ جاتی ہیں تو اگر آپ کے چہرے پہ کسی وجہ سے بھی سیاہیاں موجود ہیں تو ان کو ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں قدرتی طریقے سے سیاہیوں کو ختم کرنے کے لیے بڑا ہی آزمودہ اور سو فیصد ریزلٹ دینے والا ایک ٹوٹکا ایک ٹیپ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں دو اجزاء ہیں سادہ سے پہلی چیز جو ہے وہ کسٹر آئیل ہے کسٹر آئیل آپ نے دو چمچ لینے ہیں اور بیکنگ پورڈر جو ہے میٹھا سوڈا وہ آپ نے لینا ہے آدھا چائے والا چمچ روزانہ استعمال کریں سونے سے پہلے دو چائے والے چمچ کسٹر آئیل اور آدھا چائے کا چمچ میٹھا سوڈا یا بیکنگ پورڈر جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکس کر کے تو اپنے فیس پہ لگائیں اور جو حصہ آپ کا بیرونی حصہ ہے چہرے کے علاوہ یہ گردن والا حصہ وہاں پہ بلگائیں اور تقریباً آپ تین سے چار رفتے یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے چہرے پہ جو سیایاں ہیں وہ آئیسہ آئیسہ سے بلکل ختم ہو جائیں گی اور اس دوران آپ کوئی بھی کریم یا کوئی بھی اس طرح کی دوسری چیز جو ہے وہ استعمال نہ کریں تو انشاءاللہ آپ کو میوسی نہیں ہوگی اس کے ساتھ ہی آپ سے ناظرین جاہتے ہیں اسلام علیکم